ناظرین اگرامی آج بھی اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ساؤ کے قریب ایسے قبائل اس دنیا میں آباد ہے جو کہ سنسان اور انجان جگہوں پر رہ رہے ہیں جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے یا تو یہ کسی مجبوری کے تحت باقی دنیا سے کچھ کر رہ رہے ہیں یا پھر وہ شاید اپنی مرضی سے ان علاقوں میں رہائش پذیر ہیں آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی قبیلوں کے بارے میں بتائیں گے جو کسی ہوائی جہاز سے لی ہوئی فوٹوز سے مارڈرن دنیا کی نظروں میں آئے یا پھر کسی بھولے بھٹکے انسان پر ان کے حملوں نے ان کا راز کھولا اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو طببت میں مقیم پوریسار لوگوں کے رہن سہن اور تہذیب و تمدن سے بھی شناس آئے دیں گے ناظرین اگرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں طببت کے انوکھے علاقے کی طببت کے شمار ان علاقہ جات میں کیا جاتا ہے جہاں درجہ حرارت سال بھر منفی پارہ ظاہر کرتا ہے اس علاقے کی سرحدی حدود کو آج تک واضح نہیں کیا جا سکا اس کی اہم وجہ انڈیا اور چائنہ کی سرحدی پالیسی ہے چونکہ انڈیا کی تین ریاستوں کی سرحد طببت کے علاقے سے ملتی ہے جبکہ اس علاقے کو چائنہ اپنی ملکی سرزمین گردانتا ہے اس علاقے میں رہنے والے باشندے جدید دنیا سے کٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کیونکہ طببت میں شدید تھنڈ کے باعث عامد و رفت خاصی دشوار ہیں یہاں کی پورسراریت دراصل یہاں کے مذاہب اور افراد ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ طببت میں ہر اس چیز کی پوزہ کی جاتی ہے جس سے انسان کو کسی نہ کسی انداز سے فائدہ پہنچتا ہو یعنی چرند پرند، سورج، آگ، ہوا، پانی اور درختوں تک کو خدا مان لیا جاتا ہے حتیٰ کہ پہاڑوں کو بھی پوجھا جاتا ہے طببت کے پہاڑوں پر تین قبائل سب سے زیادہ شہرت کے حامل ہیں نمبر ایک خانبہ، نمبر دو ایمڈو اور نمبر تین چیانگ اس کے علاوہ دلائی لامہ کے پیروکار بھی طببت میں رہائش پذیر ہیں خانبہ نامی قبیلہ اپنے چال دھار اور کپڑوں کی بناوٹ سے پہچانا جاتا ہے اس قبیلے کے مرد لمبا کالا چوغہ زیبے تن کرتے ہیں اور سر پر ایک بڑے سائز کی ٹوپی پھی رکھتے ہیں یہ افراد بستپرستی کے علاوہ درختوں کو دیوتا مانتے ہیں مندروں کے باہر گول دھاتی دھول نماغ گھومتے اجسام ان افراد کے نزدیک دعائیں سننے والے دیوتا کی حیثیت رکھتے ہیں خانبہ قبائل کے باشندے آدم خور بھی کہلائے جاتے ہیں اس عمر کی وجہ سے کم افراد ہی اس علاقے کا رخ کرتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ایمڈو نامی قبیلے کی یہ خانہ بدوش افراد ہوتے ہیں اور طببت میں ان کا کوئی خاص علاقہ مختص نہیں ہے یعنی یہ اپنی رہاشگاہیں موسمی شدت کی وجہ سے تبدیل کرتے رہتے ہیں اس قبیلے میں شامل افراد ہوا، سورج، پہاڑوں اور چرن پرند کی پوجا کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ہر چیز اپنی الگ طاقت سے دنیا کے انسانوں کی حفاظت کرتی ہے اس قبیلے کے عقائد میں ایک وقت میں چار چار خداوں کا عقیدہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے یعنی ایک شخص ہوا، پانی اور پہاڑ کو ایک وقت میں اپنا خالق مان لیتا ہے تہم اس قبیلے کا ایسا شخص جو کسی جانور کی پوجا کرتا ہو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چیر پھاڑ کر کھانے سے بھی نہیں قدراتا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں کمت میں لازمی شیئر کیجئے گا ناظرین خود کچھ یانگ نام سے منصوب کرنے والے طبت کے باشندے اس علاقے کے وسط میں پائز آتے ہیں اور یہ اس علاقے یعنی پورے طبت کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں ان کے نزدیک مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے چند مواقعین نے انہیں جدید تہذیب کے باشندوں کا لقب بھی دیا ہے جو کہ بھوٹان، انڈیا اور چائنہ کے افراد سے مل کر بننے والا ایک قبیلہ ہے تہم اس قبیلے سے متعلق زیادہ تر معلومات منظر آم پر نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ بھی کہنے سے کاثر ہیں آپ نے اکثر ایک مومر شخص کو اورنج رنگ کے کپڑوں میں ملبوس دیکھا ہوگا جو وضع قطع سے چائنیز افراد سے ملتا ہے یہ دلائی لامہ نامی مذہب کے پیشواہ کا حلیہ ہے جس کی کثیر تعداد طبت میں رہاش پسیر ہے جو کہ ہوا، پانی، پتھروں اور بادلوں کو اپنی دماغی طاقت سے کنٹرول کرنے کی دھن میں مصروف رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ چائنہ کی تہذیب میں سب سے قدیم فرقہ ہے جو آج بھی اپنے آباؤ اجداد کی تقلید میں کسی اور فرقے کو اپنانے سے گریز کرتا ہے ناظرین محترم یہ دنیا ہزاروں مخلوقات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جو اپنی اقلی صلاحیتوں اور رہن سین کی بدولت باقی دنیا سے الگ مقام حاصل کر لیتے ہیں جن میں طبت ایک پرسرار علاقہ مانا جاتا ہے تاہم یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ان افراد کے بارے میں ہم دنیا والے بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے اب چلتے ہیں دنیا کے چند ان قبائل کی جانب جو کہ اپنی انفرادیت کی وجہ سے کہیں کہیں جانے اور پہچانے جاتے ہیں سرما ٹرائب معزز دوستو ساؤت ایتھیوپیا کے علاقے میں پایا جانے والا یہ قبیلہ پچھلے دو سو سالوں سے انسانوں سے چھپ کر انجان علاقے میں رہ رہا ہے بہت عجیب و غریب رسم و رواج کا حامل یہ قبیلہ پوری طرح سے مارڈرن انسانوں سے کٹ کر رہ رہا ہے اس علاقے میں آج تک بجلی کا کوئی نظام نہیں پہنچ سکا یہ افراد سوری نامی زبان بولتے ہیں جو کہ ارد گرد رہنے والے انسانوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہا جاتا ہے کہ یہ زبان سودانی زبان سے نکلی ہے اس قبیلے میں رہنے والے افراد کی تعداد ایک اندازے کے مطابق دو ہزار افراد پر مشتمل ہے غاروں اور چھونپڑوں میں رہنے والے یہ افراد بھیڑ بکریوں جنگلی جانوروں اور پھلوں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ہونٹوں میں بڑے سائز کا رنگ چپکانے والی عورتیں دراصل سورما قبیلے سے ہی تعلق رکھتی ہیں اور یہ اس قبیلے کی شان بھی ہے میش کو پیرو در ڈسکوری کے قابل صد احترام ناظرین ایک بار پیرو کے جنگلوں کے ساتھ وجود رکھنے والے سمندر میں کچھ سیاہ سیر و تفریقی غرض سے ہینڈی کیمرے سے ویڈیو شیوٹ کر رہے تھے کہ ساحل کی طرف سے انہیں کچھ جنگلی انسان نظر آئے انہوں نے اپنی بوٹ اس طرف موڑ لی پاس جا کر انہیں دنیا سے الگ تھلگ رہنے والا ایک قبیلہ دکھائی دیا ان جنگلیوں کے ہاتھ میں کسی درخت کے لمبے ڈنڈے موجود تھے جن کے سروں کو کاٹ کر نوکیلہ کیا گیا تھا اور اس قبیلے کی عورتیں برہنہ جسم تھی جسم کا کچھ حصہ انہوں نے پتوں سے ڈھاپ رکھا تھا ان جنگلیوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر ان کی زبان ان سیاہوں کی سمجھ میں نہ آئی کچھ دیر کے بعد وہ جنگلی کیمرے کو دیکھ کر در گئے کہ شاید کوئی خطرناک چیز ہو اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے ان افراد کے متعلق کچھ زیادہ تحقیق سامنے نہیں آئی تاہم پیرو کے جنگلات کا سفر ہمیشہ ایڈونچر سے بھرا رہتا ہے کیا آپ بھی ان جنگلات کو قریب سے دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں کمیت میں ضرور بتائیے گا دوستو برازیل کی سمت میں پائے جانے والے ایمازون کے جنگلوں میں کوروبو نامی ایک قبیلہ پایا جاتا ہے محققین اس قبیلے کو کلبرز کے نام سے بھی بکارتے ہیں یہ قبیلہ بہت خطرناک بھی ہے کیونکہ ان سرپھرے افراد کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار ہر وقت موجود رہتا ہے اور یہ نئے افراد کو دیکھ کر فوراً حملہ بھی کر دیتے ہیں جب یہ قبیلہ 1930 میں دنیا کی نظر میں آیا تو اس علاقے کی نزدیک ترین حکومت نے ان کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ افراد اس جنگل میں بھیجے جن میں سے سات افراد کو اس قبیلے کے لوگوں نے مار دیا مگر ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ کسی جانور کو مار کر اس کا زہر ایک لکڑی پر لگا لیتے ہیں اور پھر اسے ایک خاص قسم کی کھوکھلی لکڑی میں ڈال کر جانوروں اور انسانوں پر حملہ کرتے ہیں یہ قبیلہ آدم خور بھی کہلائے جاتا ہے 1997 میں یہ قبیلہ مارڈرن دنیا میں مشہور ہونے کی وجہ سے خود کو غیر محفوظ سمجھ کر اس جنگل سے ہجرت کر گیا تھا بعد میں اس کا کھوچ نہیں لگایا جا سکا معزز خواتینوں حضرات ٹورو مونا ایک بہت پرسرار قبیلہ ہے یہ بولیویا کس انسان علاقوں میں چھپ کر رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ایمازون جنگل کے اس حصے میں رہتے ہیں جہاں پر خطرناک اور زہریلے سامپ ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی یہاں پر رہنے والے افراد زہریلے خون کے مالک سمجھے جاتے ہیں تب ہی تو یہ انسانپوں کے بیٹ زندگی گزار رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم کے بادشاہ اپنے خزانے دور جنگلوں میں چھپایا کرتے تھے اور یہ مانا جاتا ہے کہ ٹورومو جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں آج بھی ایک خزانہ دفن ہے جس کی حفاظت یہ قبیلہ کر رہا ہے مگر حقیقت کیا ہے کسی کو علم نہیں ہے یہ قبیلہ زہریلے جانوروں کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے وہاں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے اس قبیلے کے مطالق بہت سے راز ابھی بھی باقی ہیں جو آج کی مارڈرن دنیا کے سامنے نہیں آسکے جی تو ناظرین محترم ان عجیب و غریب قبیلوں کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اس کا اظہار لازمی کیجئے گا ویڈیو پسند آرے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ حفظائی بھی کیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ نگے پان